یہ جو کاربھاگ والا سوال آپ نے پوچھا ہے اگر نیتی آئے ہو کہ صحیح آکڑے آپ نکالوگے کہ اتر پردیس سکھا کے چھیتر میں اتر پردیس بھسٹا چار کے معاملوں میں اتر پردیس سواست کے معاملوں میں اتر پردیس انفرسیکشن کے معاملے میں اتر پردیس مہنگائی کے معاملے میں کہاں کھڑا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پچھلے تین کاربھاگ ڈی جی پی جو لگاتا ہے اتر پردیس کو ملے ہیں موتے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہیں اتر پردیس کے مکہ منتی بھی کاربھاگ تو نہیں ہے اتر پردیس کا ڈی جی پی کاربھاگ نہیں ہے اتر پردیس کے مکہ منتی کاربھاگ ہیں کیونکہ اگر نیتی آئے ہو کہ اگر آخڑے آپ دیکھو گے تو کسی چھت میں کامی نہیں ہوا آپ مینپوری کے رہنے والے ہو کیا ملا مینپوری کو بتاؤ آپ جن سڑکوں پر جتنا گڑھا ہو گیا یہ گڑھا سکا نہیں بھر پا رہی آپ اسپطال میں کیا علاج دے رہے ہو ابھی جب میں اس گھر میں گھسا ہوں تو مجھے ایک وقتی ملا گریب اس نے کہا کہ میرا کہیں گلت انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے میرے بیٹا چلا گیا سوچو آپ اگر ڈاکٹر صحیح دوا نہ دیں سمیہ پر علاج نہ دے سکیں سمیہ پر آپریشن نہ کر سکیں اور گلت انجیکشن لگا کہ جان لے لیں تو یہ کہاں کی ببستہ ہے اور آپ اسکول کالجوں میں پڑھائی دیکھ لو کیا ہو رہی ہے سب برباد کر دیا بجلی کتنی مہنگی ہے سلنڈر کتنا مہنگا ہے وہی باتیں ہم دوبارہ آپ سے کھائیں اور گیون آپ پتہ کر لیں نا ایک کلو بھی گیون سرکار نے نہیں خریدا پرائیویٹ کمپنیوں کو لائسنس دے دیا پورا آپ کا گیون خرید کر کے بمبئی اور نہ جانے کہاں کا چلا گیا کچھ پانی کے ہوائی جاز سے بدیش چلا گیا گیا ہوں اس طرف بدیش کے سواس منتری کہتے ہیں کہ سواس سے ہمیں بہتر کریں گے لیکن بینپوری میں پوست مہنگ کرانے کے نام پر روپے لگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ریپورٹ بدل جائی گیا اے بھگوان یہاں اخوار میں فرش ہپی تھی سوچو ہم لو ہاں میں سمجھ گیا میں امنا جان رہا ہوں لوگ تنت کے مندر میں اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ تنت کا مندر ہے کتنے کروڑ کا منایا پتہ یہ پوست مارڈم کے لیے پیسے لی جا رہے ہیں پوست مارڈم کے لیے پیسے کہ کیا ہم مکہ منتری ہیں اور کیا ان کے ڈپٹی سی ایم ہیں ڈپٹی سی ایم کا سواس خراب ہے مجھے لگتا ہے جنہیں یہ دکھا ہی نہیں دے رہا کہ کس طریقے سے اسپطال چلنا ہے میڈیکل کالیج برباد کر دی کیا سیفہی کا اسپطال دیکھنے آئے تھے کیا دیکھنے آئے تھے کہ بیلڈنگ کب بنے گی میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں میں نے on the floor of house کہا تھا پارلیمنٹ کے کہ یہ بتائیے کہ شاپور جی پالن جی جو دیش کی سب سے پرتیسٹید کنسٹرشن کمپنی ہے وہ سیفہی کا میڈیکل کالیج بنا رہی تھی آخر کار تم نے اپنے لوگوں کو سنتشت کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے کمیشن باجی کے لیے ٹھیکا دیا آپ نے اپنے لوگوں کو اور ایک سب سے پرتیسٹید کمپنی کو آپ نے ٹھیکے سے بار کر دیا یہ سوچئے یہ حالت ہے ان کی تو ان کا سواس اچھا بھیباگ ہے ان کا خود سواس گر بڑا گیا ہے اور یہ دیکھئے اور یہ یاد رکھئے میں آپ کے ساتھ سامنے اتنے کیمروں کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری بھارتی جنتہ پارٹی بھو مافیا بن گئی ہے میں اس بات کو دوبارہ دور آتا ہوں مخبنتی جی یہاں آئے تھے مینپوری سرکار پوری یہاں تھی میں تو کہوں گا کہ ریشٹری آفیس سے وہ ریشٹیاں نکلوائیے کس پارٹی کے نیتہ سب سے زیادہ بھو مافیا بن کر کے آئیں اور یہ بات کیول میں مینپوری کی نہیں بول لہا ہوں آپ ایودیا کی ریشٹیاں نکلوالو سب سے زیادہ ریشٹیاں کس دل کے لوگوں کی ہیں سب سے بڑا بھو مافیا اگر کوئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں ایودیا نکال لیجئے آگرہ نکال لیجئے واناسی نکال لیجئے آپ لخنو نکال لیجئے سماجوادیوں کا یا انہیں لگے گا کہ بی جے پی کا نہیں ہے تو بلڈو جر آ جائے گا لیکن وہی پرساسن بی جے پی کے لوگوں کے لیے جمینی کبچہ کروائے گا تالاب کبچہ ہو گئے آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی تالاب ہے اور بی جے پی والوں کی نظر پڑ گئی تو سمجھنے ہیں وہ تالاب نہیں وہاں پلوٹنگ ہو جائے گی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد